ہے چھوٹا عمل عظیم صلاح یہ تو وہ بس تھوڑا سا کہتے ہیں کہ ان کا ذہن ادھر سے ہٹ جاتا ہے اور دوسرے طریقے استعمال کرتے ہیں حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں بھی کوئی پرودگار کی مسئلہ ہے جسے یہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے لہٰذا چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی حضرت امیر المومن اللہ السلام کا رشاد گرامی ہے کہ رد بلا مشکلات حل کے لیے شدت اور استراب میں وہ بتا رہے ہیں جب آپ شدت جب رد بلا ہو بہت مشکل ہو شدت استراب میں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ یا حیو یا قیوموں پڑا کرتے تھے یا حیو یا قیوموں کا ورد کیا کرتے تھے تو وہ مسئبت جو تھی وہ پریشانی ہو تھی وہ ٹل جایا کرتی تھی یا حیو یا قیوموں کا ورد اگر آپ کسی مسئبت یا پریشانی میں اور ایسی مسئبت جو فوری طور پر آگئی اور شدت استراب میں ہے استراب آپ پریشانی میں بھی انتہائے تو آپ اس کا ورد کو جاری رکھے یہ حیو یہ قیوم ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو آپ کی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی اسی طرح کہ جو شخص یہ بھی مزید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ جو شخص قبل طلوع آفتاب گیارہ مرتبہ قلو واللہ آہد گیارہ مرتبہ سور قدر گیارہ مرتبہ آیت القرصی پڑے گا تو اس کا بھی جو ہے وہ پریشانی دور ہوگی ساتھ ساتھ پریشانی کے اس کے جو مال اور جو اس کے گھر کی چیزیں وہ بھی حفظ و ایمان میں رہیں گے ایک تو پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا کہ وہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کی گھر اور گھر کی چیزیں وہ بھی محفوظ رہیں گی تو اس میں یہ ہے کہ جو قبل طلوع آفتاب صبح جب طلوع جو ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے جو ہے آپ نے گیارہ مرتبہ جو ہے قلو واللہ آہد پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ صورت قدر اور گیارہ مرتبہ آیت القرصی کو پڑھنا ہے تو اس سے آپ کی دعا بھی مستجاب ہوگی جب اس کے بعد آپ دعا کریں گے دعا بھی مستجاب ہوگی اور آپ کا مال اور جو آپ کی گھر میں چیزیں تھیں وہ بھی محفوظ رہیں گی اور اس طرح اور مزید میرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر سے باہر کسی مقصد سے جائے تو اسے چاہیے کہ الہم صورت انہ انزلنا آیت القرصی جو ہے اسے پڑھ لے تو وہ کامیابی سے جو ہے وہ اپنی گھر میں واپس آ جائے گا اور جس مقصد کے لیے ہو گیا تھا وہ کام بھی اس کا پورا ہو جائے گا ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ گھر سے جب کوئی باہر نکلے اور آپ کو کوئی خاص مقصد ہو کہ پرودگار عالم میرے یہ کام ہو جائے تو اس مقصد کے لیے آپ کو چاہیے کہ صورت انہ انزلنا اور آیت القرصی یہ چیزیں آپ گھر میں پڑھ کے نکلیں گے تو جس مقصد کے لیے جائیں گے تو وہ مقصد بھی آپ کا پورا ہو جائے گا اور با آفیت خیریہ سے آپ اپنے گھر میں بھی واپس آ جائیں گے اسی طرح آگے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا سے انہوں نے کہا فرمایا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ جو کوئی صورت بقرہ کی آخری تین آیات پڑھے گا صورت بقرہ کی آخری تین آیات کے اگر آپ تلاوت کریں گے تو نہ آپ کا کوئی نقصان ہوگا آپ سے مراد کہ ہمارا جو جانی مالی کسی قسم کا کوئی ایسا ہے کوئی پریشانی کوئی کسی کسی بھی طرح کی ایکسیڈنٹ ہے کوئی ایسی جو بلا ہم پر نگہانی آنے والی تھی وہ ٹل جائے گی اور ساتھ ساتھ ہمارے گھر کا جو مال ہے اور جو سامان ہے خود ہمارا گھر جو ہے وہ بھی محفوظ رہے گا اور شیطان ہم سے دور رہے گا تو مطلب اس صورت بقرہ کی کتنی بہترین اس کی اثرات آپ دیکھیں کہ آخری تین آئے تھے یہ پڑھنے سے ایک تو یہ ہے کہ آپ خود بھی بچ جائیں گے آپ کے گھر میں بھی سلامتی رہے گی آپ کے گھر کی چیزوں کی بھی سلامتی رہے گی گھر بھی جو ہے وہ آپ کا سلامت ہر چیز سے رہے گا نقصان سے اور ساتھ ساتھ شیطان بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا تو یہ کی تیسری چیز یہ میں نے آپ کو بتائی اس سے بھی آپ ضرور اس کو اپنے مطلب اس میں بنا لیجئے کہ اپنے ایک روٹین میں بنا لیجئے زندگی میں کہ یہ ہمیں پڑھنا ہے تاکہ یہ چیزوں سے ہمیں ہر چیز جو ذہنی گفت ہوتی ہے پریشانیاں ہوتی ہیں اور شیطان جب دور رہے تو یقیناً آپ دیکھیں کہ آپ گرائی سے بھی گناہوں سے بھی دور رہیں گے اور آپ کی گھر کی جو حفاظت خاص طور پر ذہن میں ہی رہتا ہے کہ آج کل جس طرح کے چوریاں یہ یہ مال کا نقصان ہے کہ اپنی ذات پر لوگ بہار نکل رہے ہیں جس طرح کے حالات ہیں پاکستان میں ہے کسی بھی جگہ آپ دیکھیں تو کتنے مطلب پریشانی رہتی ہے ٹینشن رہتا ہے کہ بھئی وہ محفوظ رہے تو لہٰذا یہ جو صورت بقرہ کے آخر تین آیت ہیں وہ پڑھ کے جب آپ نکلیں گے پڑھتے رہیں گے یا نکلیں یا نہیں گھر میں بھی اگر اس کی تلاوت کریں گے تو آپ ان چیزوں سے اور جو چیزیں ہیں وہ پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائیں گی اور آگے میں آپ کو بتاؤں کسی کوئی گمشدہ چیز کے لیے جو گمشدہ ہو جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ مل جائے پریشانی دور ہو جائے تو اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ ایک کاغس کے چاروں کونوں پر پرودگار کے نام ہے اسماعی حسنہ ہے ایک کاغس کے چاروں کونوں پر اسماعی حسنہ کے نام ہے جو ہے وہ آپ نے وہ لکھنے نہ ہے اور لکھنے کے بعد اس کے بیچ میں جو چیز یا جو شخص جو ہے اس کے درمیان میں شخص کا یا کسی چیز کا نام لکھ دیجئے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کی خبر مل جائے گی یا آپ کو وہ چیز مل جائے گی کہ وہ کہاں پر ہے اور اس کے جب یہ آپ چاہتے ہیں تو یہی نام میں آپ کو بھی اس کو بتاتی ہوں وہ کیا لکھنے آپ نے تو اس کو جو آپ نے کھلے آسمان کے نیچے کسی وقت بیچھا ہے وہ دن میں ہے کھلے آسمان کے نیچے آپ جا کے اور سربرہانہ جو ہے پرودگار سے آکے اس کا جو ہے ورد کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کے جو آپ کو خبر مل جائے گی خیریت مل جائے گی چیز کی ہے یا انسان کی ہے جو بھی جس کے لئے بھی آپ پریشان ہیں جو گمشدہ ہو گئی ہے جو نہیں مل رہی ہے تو وہ یہ لفظ جو ہے اللہ کے نام ہے یا شہیدو یا حیو یا جامیو سوری یا شہیدو یا حقو یا جامیو یہ چار نام ہیں چاروں کونوں پہ آپ نے لکھنا ہے بیٹ میں اس کا نام لکھنا ہے چیز کا یا شخص کا تو انشاءاللہ تعالی اور پھر اس کے بعد اسی کا آپ نے ورد بھی کرتے رہنا ہے کھلے آسمان کے نیچے سربرہانہوں کے پرودگار آسمان کے طرف جو ہے آپ نے موں کو اٹھا کے اسی طرح یہ اس کا ورد کرتے رہے ہیں تو یقیناً آپ کو بہت جلدی جو ہے اس کی چیز کی خبر مل جائے گی اس شخص کی خیدیت کی خبر مل جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ جی ناظرین اب اگلا سیکمنٹ ہے کرنہ فیس کا تازہ تین حبروں کا اور کچھ دیر میں آپ کی کولز کو بھی ہم کھولیں گے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے امتحان جاری ہے پاکستانی قوم پہ مختلف اس وقت آزمائشوں سے دو چار یہ قوم ہے آسمانی اور اس قسم کی آزمائشیں بھی ہیں ززلہ بھی تھا اور اب ان دنوں سیلاب کی طبقہ کاریہ ہے اور دوسری طرف جو حکمران ہیں ہمارے اس حوالے سے بھی ایک آزمائش ہے کہ کس انداز سے ایسے حکمران ہمیں مل جائے کہ جو واقعی دکھ درد میں جو غریبوں کا دکھ درد ہے اس میں شامل ہونا کہ غریبوں کو ایک ایسی چیز سمجھ لیں ایک ایسی غیر ضروری اشیاء میں سے وہ غریب بھی شامل ہو کہ جن کو وہ دیکھنا ہی گوارہ نہیں کرتے لیکن آتے ہیں سب سے پہلے جو علامہ علی اکبر کمیلی رحمت اللہ شہید کی جو شہادت ہوئی ہے دو دن پہلے علامہ عباس کمیلی صاحب کے بیٹے تھے خود بھی عالم دین تھے اور علامہ عباس کمیلی صاحب کی شخصیت سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی واقف نہ ہو سب لوگ واقف ہیں ان کی دینی خدمات اور ایون بھون کی جو سیاسی خدمات بھی ہیں سینیٹر بھی وہ رہے ہیں اور اس سسٹم کا بھی سارے ہیں ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا بہت ہی افسوس نا خبر تھی اس سے پہلے علامہ طالب جوری صاحب کے داماد کو شہید کر دیا گیا بہت سے علمہ اکرام اس میں علامہ ناصر عباس سے لے کہ اس سے ایک لمبی فیرست ہے اگر یہ فیرست انیس سو تریسر سے دیکھی جائے تو اس میں علمہ اکرام بھی موجود ہیں اس میں پروفیشنلز بھی موجود ہیں اس میں عام جو ازادار ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں جلوس کی شکل میں جو بھی لوگ باہر آئے ہیں یا جب بھی دہشتگردو کو موقع ملائے تو انہوں نے بغیر کسی روک کے بغیر کسی خوف کے اگر وہ ظاہرین کی بسو پہ حملہ کرنا چاہے انہوں نے انہوں نے ظاہرین کی بسو پہ حملہ کیا ہے یا کسی بھی شخصیت کو اگر انہوں نے مارنا چاہے تو اس میں کامیاب ضرور ہوئے اس کا مطلب ہے کہ جس سسٹم کے بات کرتے ہیں یا جس سسٹم کو بچانے کے لیے اب یہ لوگ اب بھی وہ بھی ایک طرف اکٹھے ہیں اور کچھ جو سسٹم کی تبدیلی کے لیے لوگ نکلے ہوئے وہ بھی اب اکٹھے ہیں تو اب ہماری نگاہیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ یا پیغام ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے کہ یہ جو شہدتوں کا ایک عمل ہے اس میں ظاہر ہے یہ سسٹم کی ناکامی ہے ہماری جو عدالتیں ہیں اگر ان کو کچھ ہی دنوں کے بعد یہ بھی پتا چلے گا کہ کمیلی صاحب کی جو مجرم ہے وہ پکڑ لیے گئے ہیں ان کے چیروں پر گلاف ہوگا اور ان کو اسی طرح پکڑا جائے گا جیسے ہم نے کچھ عرصہ پہلے جب پروفیسر سفت جعفر شہید رحمت اللہ علیہ کی جو قتل کی واقعات ہوئے تھے اس کے تین چار دن کے بعد ہی پتا چلا لیجے جی ان کے جو قاتل ہیں وہ پکڑ لیے گئے ہیں لیکن ان کو سزا ملے کا جو ایک اگلا پروسس تھا وہ ہم نے نہیں دیکھا اور ایون ہم یہی بھی بات کرتے ہیں کہ خود جو جسٹس باکر صاحب ہے ان پر جب حملہ ہوا تھا کراچی میں اور خدا کا شکر ہے کہ ان کے جان بچی ہے لیکن ان کے جو ساتھ ان کے حفاظت کے اوپر جو ایک عملہ معمور تھا ان کے ساتھ یا نو پولیس ایلکار شہید ہو گئے تھے وہ ابھی تک ہیرنگ تک نہیں یا سماد تک جو ہے وہ نہیں ہوتی اس کیس کی تو اس سے آپ انعظر رہا سکتے ہیں کہ جس سسٹم کو بچانے کے لیے بات کریں کہاں سے ہم جس کا آغاز کریں کہ حکومت کی کارگردگی وہ بھی ہمارے سامنے ہے عدالتیں عدلیہ ایک ستون ہے ریاست کا اس کی کارگردگی بھی آپ کے سامنے ہے جو جج حاضر ڈیوٹی جج ہے ان کے اوپر جو حملہ ہوتا ہے اس پر بھی بلکل خاموشی ہے اور ایک اور جو ہمارا میڈیا ہے اس پر بھی میڈیا کی ایک ریاست میں وہ بھی ایک بہتی اہمیت کا حامل ایک ادارہ تصور کیا جانے لگتا ہے پرنٹ میڈیا کے بعد اب جب سے الیکٹرونک میڈیا آیا ہے تو فورا ہم کیا ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے اب تو سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی آ جاتی ہے کہ کس نے کس انداز سے کوئی اگر غلط کام کیا ہے تو فورا اگر پولیس پکڑنا چاہے تو اس کو فورا پکڑ بھی سکتی ہے گرفتار بھی کر سکتی ہے لیکن کیا ہی ہم اس ہماری سسٹم کی کیا کہیں کہ وہ بار بار اب زہنوں میں ہمیں وہی تصویریں نظر آ رہی ہیں جو فوٹیجز ہم نے دیکھی گلو بڑھ کی لیکن اس کی بھی جب زمانت ہو جاتی ہے عدالت سے کہ اب اس کے جو پروز ہیں وہ ناکافی ہیں یا جو شواہد پیش کیے گئے ہیں وہ ابھی بھی عدالت کے اس جج کے لیے ناکافی ہے اور اس کو باعزت بری یا اس کی کم سے کم زمانت لے لی جاتی ہے تو پھر ہمارا یہ عدالتی نظام جو ہے اس پر بھی بہت زیادہ سوالی نشان اٹھتے ہیں اور جس عدلیہ کی ازادی کے لیے بھی بہت سے لوگوں نے جانے دی تھی بہت سے سیاسی جماعتیں باہر نکلی تھی اس پر ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا اور وہ اس وقت بھی لانگ مارچ ہوا تھا اس وقت بھی لوگوں نے دھرنے دیئے تھے لیکن ایک موقع جب آیا ہے کہ اب اس کا ہم اس کا پھل حاصل کریں لیکن آپ نے افتخار چودی صاحب کے سب موٹو ایکشن جو اسی سے نوے کے قریب ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ابھی جو اس وقت دالتے چل رہی ہیں سیشن کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک کسی بھی غریب کا ہم نے کومنٹس نہیں سنے کہ آج ایک غریب کہہ رہا ہے کہ لیجی ہمیں انصاف مل گیا ہے تو یہ بھی بالکل ناپید ہے تو اگر اس سسٹم کے لیے اگر کچھ لوگ نکلے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ایک ہم کہتے ہیں کہ بس یہ چند لوگوں کی ایک اقتدار کے حصول کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اگر اس کے مخالف ہیں کہ ان کو طریقہ انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یا طائرل قادی صاحب سے لینا دینا نہیں ہے تو پھر اگر وہ اس سسٹم سے نالا ہے تو پھر بھی ان کو چلیں اگر دو سٹیج لے گئے وہاں پہ ڈی چوک پہ یا پانی بٹاوس کے سامنے آپ اپنا سٹیج لے جائے میں تو سمجھتا کہ جو ہمارا آج کا ٹوپک امتحان جاری ہے تو اس امتحان کی کڑی میں کون کیا کر رہا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے پچھلے دنوں جب ہم بات کر رہے تھے کہ ایم کی ایم کی طرح سے بھی ان کے ایمین ایز ایم پی ایز جو استیفے کے سوچ رہے ہیں الطاہ حسین صاحب نے بیان دے دیا کہ سات دن کے اندر اندر اگر حکومت نے کچھ اقدامات صحیح نہ کیے تو وہ بھی استیفہ دیں گے لیکن اب جو تازت ہی اطلاعات ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے الطاہ حسین صاحب کو فون کیا اور استیفہ نہ پیش کرنے کی تجویز انہوں نے مان لی ہے تو یعنی وہ سسٹم اسی سسٹم کا حصہ بنتے رہنا چاہتے ہیں اور اگلی طرف جب ہم آئیں احتضاز حسین صاحب دو دن پہلے جب بدھ کو انہوں نے تقریر کی تھی تو ان کا روئیہ ان کا سٹانس کچھ اور تھا لیکن ایک وزیر کی طرح سے جب ذاتی طور پہ ان کے اوپر کچھ الزامات لگائے گئے ان کی بیوی پر الزامات لگائے گئے کرپشن کے تو پھر ان کا لب و لہجہ وہ ایسا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ چکے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو پپو پٹواری بھی یاد آگیا ان کو تحصیل دار بھی یاد آگیا ان کو تمام جو حکومت کے نقائص ہیں وہ یاد آگیا اور پھر یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان جو بھی کہہ رہا ہے وہ لوگوں کو ایک تیر کی طرح وہ لگ رہا ہے بلکل وہ صحیح بات میں تنقید کر رہے ہیں حکومت کو ہم نے بچائے اگر میں نہ ساتھ دوں ان کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر وہ ان کے ساتھ نہ ہوں تو یہ سارا سسٹم جو ہے وہ آپ کے لیے بچانا مشکل ہو تو کیا وجہ ہے اعتضاد حسن صاحب سے بھی ہمارا یہ سوال ہوگا بلکہ التجاہ ہوگی وہ کہتے ہیں کہ پانچ انہوں نے مارشاللہ حکمران دیکھے لیکن ان کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا انہوں نے اپنے والدین اپنے دادا پر دادا پوری ایک اپنے پشت کا بتایا کہ ہم نے یہ یہ خدمات دی ہیں تو کیا یہ بھی ان کی خدمات یا ان کے اندر جو اگر ماضی میں خدمات دین تھے ان کے خاندان نے تو یہ جو خدمت اس وقت وہ انوازشیر صاحب کی اس وقت کی حکومت کی کر رہے ہیں اور ان کو جب غصہ آتا ہے تو ان چودہ قاتلوں کا جو گرفتاری نہیں ہوئی ہے چودہ افراد کی اس پر ان کو غصہ کوئی نہیں آیا اور اگر ان کے ذاتی کچھ اختلافات ہے چودہی نصار کے ساتھ تو اس وقت ان کا غصہ دیدنی تھا ان کی پارٹی کا غصہ دیدنی تھا اس وقت کوئی مفاہمت کی سیاست نہیں تھی لیکن جیسے ہی ایک دن درمیان میں آ گیا اور دوبارہ مفاہمت کی سیاست کا آغاز ہو گیا تو یہ کیا یہی سسٹم چاہتے ہیں تزاز احسن صاحب بھی کہ جو زبانی کرامی کہتے ہیں کہ بلکل باہر والے ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کی جو دیمارز ہیں وہ بلکل جائز ہیں لیکن ہم نے آپ کے ساتھ ہی لگے رہنا ہے کیونکہ گلو بٹ کو ہم نے بچانا ہے پپو پٹواری کو ہم نے بچانا ہے اور جو سندھ میں اس طرح کے واقعات تھوڑے ظاہر ہیں علامہ عباس کمیلی صاحب کے جو بیٹے شہید ہوئے ہیں یہ ان سے پہلے شیعہ کھیلنگ ہے یہ اس سے پہلے کراچی کے جو واقعات ہیں اس کی ذمہ داری سندھ حکومت میں بھی پڑتی ہے اور وہ سیدھی سیدھی پیپرز پارٹی کی حکومت ہے جس طرح پنجاب میں شباشری صاحب کی دو تین ٹینور گزر چکے ہیں اسی طرح پیپرز پارٹی کی بھی سندھ میں ہی ہم نے ہمیشہ حکومت دیکھی ہے یا وقتی طور پر اگر کوئی مخلوط حکومت آئیے تو وہ الگ بات ہے لیکن میجورٹی جو پیچھے جو بھی دور گزرائے وہ پیپرز پارٹی کی ہی حکومت وہاں پہ گزریا ہے لیکن وہاں سے تھر سے لے کے اس کے ریگرستانوں سے لے کے کراچی کی جو ایک بازار ہے چکاچوند والے اور روشنیو والے بازار ہے وہاں پر بھی اگر انسان مر رہے ہیں ایک جگہ بھوک سے مر رہے ہیں اور ایک جگہ گولیوں سے مر رہے ہیں تو پھر اس کا اگر کوئی ذمہ دار قائم علی شاہ صاحب کو نہ ٹھہرائے یا یہ کہہ دے کہ وہ بلکل پاک صاف ہے یا بریوز ذمہ ان تمام کاموں سے تو پھر یہ ہماری سسٹم کی ایک ناکامی ہے اور یہ اس وقت جب آیاں ہو جاتی ہے جب ان لوگوں میں تھوڑی سے آپس پہ انبن ہوتی ہے میں بار بار وہی کہتا ہوں رحمان ملک صاحب کو کہ وہ ان کی پریس کانفرنس ابھی بھی ذہن سے پتہ نہیں کیوں نہیں نکلتی شاید ہمارے بہت سے لوگوں میں سے ان کے ذہن سے نکل گئی ہو کہ رحمان ملک صاحب نے بہت بڑے بڑے امبار دکھائیتے فائلوں کے کہ یہ میہ برادران کے کرپشن کے جو بھی کیسز ہیں انہوں نے اس طرح غبن کیا اور پھر اس کے بعد جب مفامت ہوگی تو تمام جو کرپشن ہے جو پاکستان کا لہوٹا ہوا مال ہے وہ بلکل ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے بلکل آبی زمزم سے دھولے ہوئے یہ لوگ ہوتے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ ہمارے جو ابھی بھی لوگ امام دیکھ رہے ہیں اور اسی سسٹم کے تحت چلنا چاہ رہے ہیں بے شک ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے کہ اگر آپ کو طریقہ انصاف طائل القادری مجلس وعدت مسلمین جے سالک یہ دیگر جو جماعت سنی اتحاد آپ سے ان کو کوئی سروکار اگر نہیں ہے یا آپ کا ان کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے کوئی اتحاد نہیں بن پاتا نہ بنے لیکن عوام کے لیے اگر آپ وہاں پر ڈی چوک پہ جتنی جماعتیں اترے سٹیج لگ جائے تو یہ بھی کوئی مزائکہ نہیں ہے آپ نے اپنی کارگردگی کیا دکھانی ہے آپ اگر عوام کو یہ کہتے ہیں اگر ووٹ لینے کے لیے نکلتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ نے ان دنوں میں آپ نے کیا کام کیا ہے آپ نے ان دنوں کیا کردار ادا کیا ہے اللہ کرے کہ ہمامیہ یہ سوچے ورنہ عوام جس انداز میں بلکل اب اگر تھوڑا سا سٹانس آج اگر جیسے اتراز صاحب نے کہا اسی دن اگر وہ واک آؤٹ کر جاتے تو پھر تمام جو جیالے ہیں پیپرز پارڈی کے جو کارکون ہیں وہ کہتے کہ بلکل آج ٹھیک ہوا ہے نواز شریف کی ساری جو برائیاں ہیں وہ بلکل اٹھ کے سامنے آ جاتی جیسے بارش کے بعد جو بلحل ہر چیز نکل آتی ہے بھائر نواز شریف اور میہ برادران کی کرپشن بھی آ جانی تھی ان کے دھوکہ دہی بھی آ جانی تھی ان کے سویس اکاؤنٹس بھی آ جانے سب کچھ اور دوسری طرح سے بھی یہی ہونا تھا کہ بھٹو صاحب سے لے کے ابھی تک کنجھو کارکردی کی تھی ہو جانی تھی اگر ہو سکتا ہے اس وقت عزام نہ ہوتی جو نسار تھے ان کو تقریر کا موقع نہیں ملا اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ جو بڑے ہیں ان کو دوبارہ آپس میں بیچ میں بات چیت کرنا پڑی نواز شریف صاحب زرداری صاحب کی آپس میں دوبارہ موفامت ہوئی اور عوام جو ہے ان کو دوبارہ گلو بٹ اور پپو پٹواری کے حد تھی چھوڑ دیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ نظام چلتے رہنا چاہیے ایک بندہ اگر نون لیگ کا ہے یا حکومتی جماعت کا ہے پیچھے پولیس کھڑی ہوگی وہ کچھ بھی تیس رہیس کر دے یہ کام چلتا رہے گا اور پپو پٹواری یا اس طرح کے اور جو بہت سے کردار ہے وہ کچھ بھی کام کرتے رہے کیونکہ یہ چودی نسار کے بندے ہیں تو انہوں نے کچھ بھی کرنا ہے تو چودی اعتزاز صاحب اس وقت بلکل خاموش ہے اس وقت ان کے جو والد ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا اس وقت ان کی روح بلکل نہیں تڑپتی لیکن اس وقت اعتزاز حیثن صاحب ضرور تڑپتے ہیں جب بشرا اعتزاز کی بات ہوتی ہے جب ان کے اپنے عمل کی بات ہوتی ہے تو اس وقت اعتزاز حیثن کے اندر سے وہ وکیل اس کے اندر وہ سارا غصہ اس کے اندر وہ جیالہ پن بھٹو صاحب کا سپائی بینظیر کا بھائی وہ سب جاب اڑتے ہیں لیکن جب چودہ معصوم قتل ہوتے ہیں جب پاکستان میں قتل و گارت گری ہوتے ہیں اس وقت اعتزاز حیثن صاحب کے سارے جو رشتے ہیں باکستان سے وہ بلکل خاموش ہوتے ہیں مفامت کا اوپر سے لبادہ اڑا ہوتا ہے اور بلکل عوام کو اسی کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو کیا یہ کلچر ہے یا یہ ہماری جمہوریت ہے کہ جس پر ذاتی مفات میں ذاتی اناد میں تو ہم سب کچھ کہتے ہیں اور لیکن ملک کے مفات میں یا ملک کے فائدے کے لیے ہم چوروں کو بھی بھائی بنا لیتے ہیں اور مفات پرستو کو ساتھ بھی چلنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں اس پر آپ ضرور بات کیجئے گا کہ آپ کو یہ ہمارا یہ کس قسم کا یہ جو کلچر ہے سیاست کا وہ جو چل رہا ہے اس پر آپ کی کیا راہ ہے ضرور آئیے گا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے آگے چلتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں سلاب کی جو تباکاریاں ہیں کل میانواشری صاحب نے سیالکوٹ کا دھورہ کیا اور بھوس سے پنجاب کے جو دہات ہیں آزاد کشمیر کے دہات ہیں زریاب آگئے ہیں اور جو کل کے واقعات میں ساٹھ افراد جو ہیں جاوک ہو گئے گنڈا سنگ اور پاکبطن میں ریڈ الرڈ بھی جاری کیا گیا ہے اور نواشری صاحب کا کہنا ہے کہ دھرنے دینے والے سیاستدان متاثرین سلاب کی مدد دینے کے لیے کردار ادا کرے پہلے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دھرنے دینے والے چند مٹھی بر لوگ ہیں چند ہزار لوگ ہیں ان سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا اور یہاں پر یہ کہہ رہے کہ دھرنے دینے والے سیاستدان متاثرین سلاب کی مدد دینے کے لیے کردار ادا کرے یعنی وہ اس کا مطلب ہے لاکھوں افراد ہیں اگر وہ مدد کیلئے آئیں گے تو سلاب زدگان جو بھی لوگ ہیں وہ فائدے میں ہوں گے تو یہ دونوں دیکھ لیں آپ دونوں تصویر کی یہ انگل دیکھئے گا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ بالکل مٹھی بر لوگ ہیں تو میاں صاحب اگر مٹھی بر لوگ ہیں تو سلاب زدگان کی وہ مدد بیچارے وہ کیا کر پائیں گے لیکن یہاں پر آ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آئیں تو اس کا مطلب ایک بہت بڑی تعداد پاکستان کی جو وہاں پر سڑکو پہ نکلیے تو اس کی آنے کے بعد جو ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا لیکن جو لوگ آ چکے ہوتے ہیں پاک فوج کا جو ادارہ جو سلاب ہو زلزلہ ہو جنگ ہو کچھ بھی آفات ہو پاکستان پہ وہ اس ادارے کے ساتھ آپ کتنے زیادہ ہم درد ہیں یا اس قومی سبلی کے مشترکہ اجلاس میں اس ادارے کے ساتھ کیا اس کی توہین اور تذلیل کی جا رہی ہے میاں صاحب اگر اس کا بھی جواب دیتے تو بہت اچھی بات ہوتی لیکن یہ آپس میں یہ آپس کے جو ایک اقتدار کو طول دینے کا ایک سلسلہ ہے یا کچھ نہ کچھ نظر بٹانے کا یا نظر ہٹانے کا ایک جو سلسلہ ہے کے لیے جی جی سلاب آگئے ہے سلاب آئے تو لاہور کی وہ جو سڑکیں اور پول اور جو گن گائے جاتے تھے کہ شباشری صاحب نے پیرس بنا دیا لاہور کو اور وہاں پر گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں بنگلے کوٹیاں جو ہیں وہاں پر سر سر پانی آ چکا ہے تو کیا وہ سڑک بنانے والوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہاں پر بارش بھی ہوگی اور کوئی ایسا نظام بھی ہونا چاہیے کہ پانی جو اس کا انخلا ہو سکے شہر سے تو اب ان سڑکوں کا بھی حال آپ کے سامنے ہوگا یہاں پر ہم بیسٹ میں دیکھتے ہیں بارہ مہینے یہاں تو دھوپ کبھی کبھی نکلتی ہے لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہر بارش کے بعد جو ہے وہ سڑک جو ہے اس کا نمونہ یا اس کی شکلی چینج ہو جائے یا بجری اوپر نکل آئے یہاں پر ہم نے نہیں دیکھا وہاں پر اب دیکھئے گا کہ جو لوگ سڑکوں اور پلوں کے بہت زیادہ گنگاتے ہیں کہ بہت اچھی ترقی ہو گئی لاہور میں یا پنجاب میں بلکہ پنجاب کیا صرف لاہور میں اور وہ بھی لاہور کی مقصود علاقوں میں وہاں پر جب بارش کا پانی اترے گا وہ سر دیکھے گا کہ ٹھیک دار صاحب نے کتنا مال سڑک پہ لگایا ہے اور کتنا مال اپنے گھر بار اور اپنے بیلنس پہ لگایا ہے تو یہ بھی بالکل آیاں ہونے والی ہے لیکن ہم نے خاموش رہنا ہے کیونکہ اگر میری وابستگی نون لیگ سے ہے تو کچھ بھی میاں پر آدھران کر لے میں نے خاموش رہنا ہے کیونکہ وہ میرے محبوب قائد ہیں تو یہ اگر طریقہ کار رہا کہ میں نے نہیں بولنا اگر میں کراچی سے ہوں تو میں بالکل نہیں وہ ایک بہت پہلی ایک فیس بک پہ میں بات سن رہا تھا پڑھ رہا تھا بلکہ کہ کسی صاحب نے لکھا تھا کہ جعوید آشمی اگر اپنے آپ کو بہت بڑے باوی اور بہت بڑا گردار کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پارٹی چھوڑ دیتا ہوں تو ایک بار ایمکی ایم کو جوائن کر کے چھوڑے تو پھر وہ ہم ان کو بہادر مانیں گے تو یہ اس طرح کی باتیں بھی بعض اوقات سننے میں ملتی ہیں اور انہیں کہیں نہ کہیں سچائی بھی ضرور ہوتی ہے یہ بات ہوتی ہے کہ مشترکہ اجلاس ابھی بارہ بجے ہوگا بارہ بجے دوبارہ اجلاس ہوگا کیا باتیں ہوں گی اور کس انداز سے دوبارہ بھائی بند آپس میں ایک ہو جائیں گے اور باہر والوں کو کیا لتاریں گے یہ تو بارہ بجے یہاں یوکی ٹائم بارہ بجے اور پاکستان میں چار بجے یہ اجلاس ہوگا تو یہ تقریبا یہی خبریں تھی اور ایک تصویر دکھانے کے بعد ہم بریک کریں گے جو تصویر ہے علامہ علی اکبر کمیلی صاحب کی یہ دیکھئے ان کا کیا قصور ہے اور یہ تین بچے بچارے یتیم ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ شیعہ ہیں عالم دین کے بیٹے ہیں ان کی اپنی خدمات ہیں بس ان کو اسی دشمنی کی بنا پر قتل کر دیا گیا اور ان کا جو شہادت کا ردبہ ہے انہوں نے بہت بڑا ردبہ پالیا ہے لیکن ان کا جو خون ہے یہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ کیا ہم بلکل خاموش ہو جائیں گے اس وقت ہم نے شاہ دو دن پہلے ایک بہت سیاسی جماعت بھی ہے ہماری شیعہ علمہ کونسل کے رینما جناب علامہ واحدی صاحب کی بات سنی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم بہت پھوک پھوک کے قدم اٹھا رہے ہیں تو اگر واحدی صاحب یا اس قسم کی جو شیعہ جماعتیں پانچ کروڑ کی ہماری آبادی ہے مجلس واضح مسلمین سے آپ کا کوئی لینے دینا اگر نہیں ہو رہا اگر آپ کو ان کے ساتھ کوئی بھی مفاہمت نہیں ہو رہی تو خدا کے لیے ان لوگوں کے لیے اپنا کوئی سٹیج بنا لیں ان لوگوں کے لیے آپ گلوں میں نکلیں باہر آئیں تاکہ جو احتجاج ہے وہ بلند کیا جائے اور یہ جو معصوم بچے ہیں کل کلا یہ نہ کہیں کہ ہم نے ہمارے والی صاحب نے کس کون کیلئے جان دے دی تھی یا کس کے لیے ان کی جان لی گئی تو یہ ان بچوں کو ہم نے اگر جواب دینا ہے ہمارے لیڈرز ان کے جواب دے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں یا علامہ سید سجاد سید ساجد نکوی صاحب ہوں یا خود وہ اب سینٹ کا ممبر بھی رہ چکے علامہ عباس قومیلی صاحب تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کس سسٹم کا حصہ میں خود بنا اور وہ سسٹم جو ان کے اپنے بچوں کو اس کی حفاظت نہیں کر پایا تو اس کا مطلب ہے اب اگر ہم اسی سسٹم کے ساتھ لگے رہے اور لپٹے رہے تو شاید اس سے اور زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں تو سسٹم کو چینج کرنا ہے نظام کو چینج کرنا ہے یہاں پر چہرے تو بدلتے رہتے ہیں اٹھاسی سے لے کے ہر سال دو سال بعد تین سال بعد چہرے بدلے گئے ہیں لیکن نظام نہیں بدلا سسٹم نہیں بدلا وہی نیچے کا وہ جو گند ہے وہ اسی طرح رہا لیکن جب تک نظام نہیں بدلے گا چہرے بے شک وہی رہے نواز شریف صاحب وہی رہے لیکن آج اعلان کرے کہ مارڈل ٹاؤن سے واقعے سے جو بھی منسلک ہے شباز شریف صاحب سے لے کے رانہ سناولہ اور وہ پولیس والے تک سب کو جیل میں ڈالا جائے تو ہمیں وہ چہرہ بلکل قابل قبول ہے لیکن وہ چہرہ بھی ہے اگر اسی قسم کا کام کر رہا ہو اور نظام میں بھی ملاوٹ ہو تو ظاہرہ سوالی نشان ضرور روٹتے ہیں لیجے بریک کا وقت ہے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے امتحان جاری ہے اوپر سے بھی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ زحمت کیوں بن جاتی ہے سلاف کی طبق آ رہے ابھی ہیں اور یہاں پر ازادی مارچ انقلاب مارچ کا آگے کیا ہوگا مشتر کا اجلاس بھی ہونے والے اس کا کیا ہوگا اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد